صدا سج کی کربلا سیریل کی پندروی قسط میں ہم بات کریں گے پاکستان کے معروف بزنس مین حاجی خان بیگ کی پاکستان میں امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے شہدہ کے روزے کیسے بنائیں گے روزے امام حسین علیہ السلام مقام علی اکبر علیہ السلام مقام علی اسغر علیہ السلام بین الحرمین اور کربلا کے تمام شہدہ کے روزے اور ذریعات بنانے کا ان کا منصوبہ کیا ہے قبل ازی انہوں نے چکوال میں اپنے عبائی گاؤں بکھاری کلام ذریعے سرکار غازی عباس علمدار بنائی اس سے انہیں کیا حاصل ہوا اور اب مکمل کربلا کی شبیہات کیوں بنانا چاہتے ہیں دو رکشوں سے کاروبار شروع کرنے والے حاجی خان بیگ کنٹینرز ٹرالرز اور بسوں سمیت ایک سو نواسی گاڑیوں کے فلیت کے مالک کیسے بنے اس میں دعاوں کا کتنا عمل دخل ہے وہ جو بھی چاہتے ہیں دعا کرتے ہیں اور وہ قبول ہوتی ہے اس کا راز کیا ہے آگا خان ہسپتال کی طرز پر جدید ترین ہسپتال اور میڈیکل یونیورسٹی بنانے کا منصوبہ کیا ہے اس میں مستحق افراد کے لیے کتنا حصہ رکھا گیا ہے صدائے سچ ٹی وی کو دیئے گئے خصوصی انٹرویو میں انہوں نے ایسی گفتگو کی جس میں ہر شخص کے لیے دینی اور دنیاوی طور پر آگے بڑھنے کے لیے مشلے راہ ہے ان کے خصوصی انٹرویو سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر صدائے سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ساتھی بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا پتہ چل سکے بس ہری اس لیے بنائی تھی جی کہ تاکہ یہ ہمارے اس علاقے کے لوگ جو زیارات کے لیے کربلا ملہ نہیں جا سکتے جنہاں کتنی افورڈ نہیں تھی تو چلو یہاں زیارت کر لیں گے مولا کی ان کی زیارت بھی انشاءاللہ قبولی کیوں کہ ہو وہ یہ شبی مولا خاضی عباس علیہ السلام جو کربلا ملہ میں اس ٹیم دوہزار چھے میں یہ تقریم کمپلیٹ ہوئی ہے اس زمانے میں جو حقیقت میں تھی وہ چیز یہاں بنی اور بغیر کسی نقشے کے بغیر کسی انجینئر کے بس مولا نے مہرمائی فرمائی انتری سر پرستی فرمائی اور یہ پائے تکمیر تک پہنچ گئی لوگ وہ بہت اچھے ملہ کے دعائیں دیتے ہیں کہتے ہیں کہ شکر الحمدلہ کہ آپ نے ہمیں یہ مولا غزیبہ صلی اللہ علیہ السلام کے زیارت کے لیے بنا دیئے ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے نہیں ہماری ہوتا ہو سکتی تھی یہاں آتے ہیں تمہاری جو ہمارے مراد ہوتی ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے یہاں سے مولا قبول کرتے ہیں ان کے توصل سے اللہ تعالی مربانی کرتا ہے کہ وہ ہماری ہر مراد پوری ہوتی میں تو جب سے بھی جو بھی میں کچھ کام کرتا ہوں یا میری خواہش ہوتی ہے تو میں دعا جو بھی مانگتا ہوں تو الحمدللہ مولا کے توصل سے مجھے وہ ہر چیز مولا اللہ پاک دے دیتا ہے سالانہ تو یہاں جی لاکھوں کے حساب سے لوگ آتے ہیں اور ہر مطلب ہے کہ یہاں کوئی بلکہ کریچی تک بھی لوگ آتے ہیں کریچی سے بھی آتے ہیں زیارت کی شب جمعہ مضیعہ تین دن تو بہت محسنہ ہے شب جمعہ آگے پھر جمعہ ہوتا ہے ہفتہ اتوار یہاں زہرین کو بہت مطلب ہے کہ رشت ہوتا ہے جیسا کربلا ملہ کی طرف لوگ دیکھتے ہیں جاتے ہیں اور اس طرف ما شاء اللہ یہ کونی دور تھا تو الحمدللہ جو مشی وہاں کربلا میں ہوتی تھی نجف سے نجف اشرف سے کربلا ملہ تو بلکل اس طریقے سے لوگ یہاں آئے مشی انہوں نے یہاں کی وہ مشرق ہے امید ہے کہ میڈیا بھی آیا ہوگا آپ نے شاید دیکھو گا اور بہت ایسن طریقے جیس طریقے سے وہاں لوگ جاتے تھے اور ان کی لوگ نظر نیاز کرتے تھے اس حساب سے اور پتہ بھی ہمیں نہیں چلا لاکھوں لوگ آئے یہاں تو یہ تعلقہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی سی جب ہے لیکن بیٹھ سے تو باتا ہوتا تھا راش پتہ لگتا کہ اتنے ہو لوگ جا رہے ہیں کہاں جائیں گے کہاں بٹیں گے لیکن الحمدللہ یہاں وہ تنگی محسوس نہیں ہوئی حمدللہ جی ہمیں وہ کربلا یاد آ رہا تھا کسی آدمی کو وہ نظر ایک ذین جو تھا کہ کربلا نہیں لوگ جا سکتے تو وہ اس دن دیکھا تو ہم نے بھولا کربلا تو مولا نہیں یہاں دے دی میں جی تقریبا 69 من گیا چک کراچی تو اس کے بعد پھر وہاں جا کے پہلے تھوڑے سی ملادمت کی پھوئی ایک سال سا سال میں نے ملادمت کی اس کے بعد میرے کزن تھے وہاں تو انہوں نے پھر مجھے شوق تھا ٹرانسپورٹ کا اے ڈرائنگ نہیں کی ڈرائنگ بہت سے شوق تھا لیکن ڈرائنگ کی نہیں مجھے کرنی کسی نہیں دی بہرحال شوق تھا مجھے پھر میں نے کراچی میں جا کے سیونٹی تھری میں پھر میں نے اپنا یہ بزنس شروع کیا تھا ٹرانسپورٹ کا ٹرانسپورٹ میں ہمارے پہلے شروع میں تو ٹینکر کا آئیڈ ٹینکر خردنی تیل جاتا تھا یہاں پہلی پاکستان میں تو ان کا کنٹیکٹ میں نے لیا تو کچھ عرصہ کرنے کے بعد پھر وہ کیونکہ عمر اس ٹیمپ پہ بہت میری کام تھی لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ لوگوں نے اعتماد کیا وہ میرے قزن کے توسل سے وہ تھے میرے بہاں سرپرست تو پھر میں کرتا رہا یہ کام سیونٹی نائن میں پھر میں نے اس کو گروہ کرنا کیا سیونٹی سیونٹی فائی میں میں نے پہلے گاڑی لی سب سے پہلے تو میں نے ایک رکشہ بھی لیا دو رکشے لیا تھے وہ میں ڈریوروں کو دیئے خود نہیں چلاتا تھا ڈریوروں کو دیئے وہ چلاتا رہا پھر میں نے ایک گاڑی لی تھی ٹینکر وہ اس کو چلاتا رہا پھر میں آر سال دوئی سال ایک دو گاڑیاں بڑھاتا رہا تھا اب ماشاءاللہ میرے پاس مدرکہ افلیٹ ہے تیگرون وان ایٹی نائن کا ہے آئی ٹینک بھی اور اس میں ہم نے پھر گرز کا بھی شروع کیا کچھ ٹرالر رہے ہیں ہاف بارڈی کچھ کنٹینر رہے ہیں کچھ ہمارے بوزر رہے ہیں اس کے سیمٹ والے کھلا سیمٹ آتا ہے نا وہ بوزر رہے ہیں اور کچھ ٹینکر ہیں اب میرا کنٹیکٹ ہے پی اے سو کے ساتھ بائکو کے ساتھ ہماری ٹرنسپورٹ ہشن کا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے نائنٹی ایٹھ میں یہ ایک ممپی بنایا ہے یہاں پی اے سو کا یہاں چکوال میں بلکسر کے پاس انٹرچینج کے ساتھ پی اے سو کا پمپا وہ بھی ہے یہاں الحمدللہ اللہ پاک نے مولا نے مدد کیے توصل مولا غازیباز صلی اللہ علیہ وسلم جو کام نہیں ہوتا تھا تو وہ میں پھر گزارشن سے کرتا تھا تو ان کی صدقیں مجھے مل جاتا تھا اللہ پاک بربانی کرتا تھا بلکل مولا کا کرنے ان کے توصل سے ہی مل رہا ہے دیتی تو اس کی ذات ہے لیکن توصل ان سے میرے والد صاحب اللہ تعالی ان کو جنم نصیب کرے تو وہ بھی مطلب ہے مجھے کافی گائیڈ کرتے رہا دیتا اور ایک دفعہ انہوں نے بتایا کہ جس دن آپ پیدا ہوئے تھے تو میں نے اس دن خواب میں دیکھا تھا میں اس دن پر اٹیک میں تھا اسپطال میں میرے ایک دار تھی وہ درد ہوتا تھا تو خراب سادان تھا تو وہ نکلوایا تو میں اسپطال میں لاخل تھا تو صبح کا ٹائم تھا سویا ہوتا تو خواب میں میں نے دیکھا کہ وہ آپ کی پیداش کے ٹائم تھا تو میرے ان کے والد صاحب سے تھے وہ بول رہے تھے یہ جگہ صحیح نہیں ہے یہ جگہ صحیح ہے وہ اس جگہ پہ اس بچے کے پیداش ہوتا تو پھر تھوڑی دیر میں دیکھتے کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں علم بل امباس کے علم کی نیچے آپ پڑے ہوئے ہیں بس یہ تھی انہوں نے مجھے بتاتے رہتے تھے پھر ایک ہمارے گاؤں سے ایک آدمی وہ زیارت کے لیے گئے یہاں ہمارے پاس جامرہ شریف گاؤں ہے چکوال میں تو وہاں ایک سیدادی تھی مجزوار ان کا زوار جی بولتے تھے تو ان کے پاس تو زیارت کے لیے گئے تو انہوں نے پھر ہمارے گاؤں کے لوگوں کو بتایا کہ وہاں ایک آپ کے گاؤں میں ایک لڑکا پیدا ہوئے اور وہ ایک آپ چاند جیسے یعنی چاند روشن ہوتا ہے ایسا وہ اچھے جی وہ آپ دیکھنا آپ کیا کرے گا تو وہ پھر گاؤں میں جا بھائے تو انہوں نے پوچھا تو اس ٹیم پہ میری بیداش تھی تو انہوں نے پھر لوگوں نے بتایا کہ وہ خان بہدر کا لڑکا وہا ہے یہاں سے ایک ساتھ میں اور جگہ تھی جن سے یہ جگہ اور لی تھی تو ان کی جگہ تھوڑی بقایت تھی تو میں نے ان سے کوشش کر رہا ہوں اب بھی کر رہا ہوں کہ وہ جگہ اگر دے دیں تو ہم یہاں امام حسین علیہ السلام کے گزری اس کو انہیں بنائے جیسا کہ کربلا مولا میں ایک بینہ لرمین بنا ہوئے سی کہ وہ بلکر وہی جگہ ہے اس طریقے سے ہی بند سکتی ہے یہ سب ہو تاکہ اس میں ہو جائیں اور جس طریقے سے وہاں مولا غازیباس علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کے درمیان میں جو جگہ ہے وہ تقریبا اس حساب سے بند میں نے مسجد امام بارگاہ تو کافی بنوائے بلا تفریق بنائے بلکل بلا تفریق بنائے جو بھی میرے پاس آیا تو جو میری گنجائش ہوتے کچھ تو میں نے مکملی بنوائے اور پھر میرا یہاں ایک مدرسہ بھی ساتھ میں مدرسہ بھی ایک بنا رہے ہوئے مرزوائے مدرسہ اس کے نام مدرسہ یعن محمد تو اس میں بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں اور وہ اس کا خرچہ اقراض مدرسے کا جو بھی وہ سب میں خود ہی کر رہا ہوں اور بچوں کو بغیر کسی لے دے کے اپنے پلے خرچے سکھا پڑھا رہا ہوں اور کچھ لوگ کے لوگ جو بیوہ ہیں یتیم ہیں ان کے لیے میں منتری ان کو راشن بھی دیتا ہوں ابھی ہے یہ خواب میرا ایک میری کوشش بھی ہے مولا پاک مربانی کر رہے مدنگا میں نے ایک ہرسپیٹل بنانا ہے جس کی لیے جگہ میں نے لی ہوئی جگہ میرے پاس ہے اس میں انشاءاللہ 30% فری ہوگا کیونکہ اس کو چلانے کیلئے بھی کچھ اخراجات چاہتے ہوتے ہیں تو 30% جو ہیں وہ ندار لوگ جو ہیں یا ہمارے علاقے کے سب سے پہلے چکوا ہمارا اس کے بعد پھر ساتھ میں جو بھی جلے جلے سے عزب دکر کنجائش ہوگی تو ان تک بھی پہنچیں گے میری خواہش اور دل جو ہے وہ تو یہ کرتا ہے کہ میں کم از کم اگر آگا خان سچا نہیں بنو داغا خان جیسا بناوں ہر قسم غیر اس میں میڈیکل کالج کے بھی ہے میرا پروگرام اور نرسنگ ہوں گا بھی ہے نرسن میڈیکل کالج ہوئے وہ بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ ہر حال اے ٹو زیٹ تاکہ تاکہ یہاں سے لوگ یہاں اصل ہوتا ہے یہ ہے کہ ہمارا جو دیکھ رہا میں نے کہ یہاں چکوال میں ہمارا ہے گورنمنٹ کا ہسپتال ہے تو علاقہ بہت ہے تو وہاں اتنے اچھے ڈاکٹر بھی نہیں ہیں کوئی بھی مریض جاتا ہے کوئی امرجنسی میں تو وہ ریفل کر رہتے ہیں پنڈی اسلام وال تو وہاں کچھ لوگ بھی سارے پہنچتے ہیں تو کچھ رستے میں ختم ہو جاتے ہیں تو پھر مجھے یہ سوچائے کہ چلو ایک یہ جگہ ہماری جو ہے یہ ایک تقریبا سنٹر بنتا ہے امیہ علیہ السرگودہ پنڈ دادن خان چکوال اس کا تو موٹر بھی بننے کی وجہ سے ہمیں بہت سارے فائدی ہوئے ہیں تو یہاں میرا خیال آئے کہ یہاں ایک ہسپیٹل بجائے جو کہ ان لوگوں کے لیے آسانی ہو اور یہاں ان کو مسولد جو ہے وہ مجسر ہو تاکہ اسلام آباد پنڈی نہ جانا پڑے کیونکہ وہاں تو لوگ جانگے ان کے ریش بھی نہیں ہوتی بچارے ایسے ہی پڑے رہتے ہیں تقریب بھی ہوتی ان کو پیسے کے خرچ ہوتے ہیں یہاں سے ٹرنسپورٹ کا خرچہ بھی ان کو کرنا پڑتا ہے تو سارے خرچی بھی انشاءاللہ ان کے بات چاہیں گے مولا کرم کرے گا انشاءاللہ میرا اراد ہے میں کروں گا اس کو ساتھ میں میڈیکل کالی بھی ہوگا یہ میڈیکل ایک کمپلیس ہوگا جگہ یہ ہے جی تقریبا ایک سو ترتالی کنال بان فورٹی تری کنال کہ لوگوں کو لیوی یہی ہے کہ آپ محنت کریں اور امانداری سے کریں اور مولا کے توسل سے کام شروع کریں انشاءاللہ مولا مدد کریں گے اللہ پاک بھی مدد کرے گا آپ نیک کام کے لیے ہاتھ تھوڑا سا کریں گے تو اللہ تعالی اور مدد کرے گا اور غریب قربہ کا جو یہ ان کی مدد کرو جتنا ہو سکتا ہے کرو